بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بربک ٹی وی کی پروگرام ہمارے ستارے میں ایک بار پھر آپ کا میزبان زہیم ناصر حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں آپ خیلی سے ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر کھیلنے والے بیڈمنٹن کھیلنے والے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنا بیڈمنٹن میں بہت نام کمائے ہیں ناظرین یہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پن بیس سے زیادہ ممالک میں یہ اتنا کھیل کا جو ہنر ہے وہ دکھایا ہے انہوں نے ایسے کیپٹن بھی کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے ایوار جیتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ یہاں پر آئے ان کا نام ہے سید علی مہدی صاحب ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں سر اللہ کا شکر آپ کیک ہیں شکر اللہ کیسے ہیں آپ کو مبارک بات کہ آپ نے ممالک گئے اللہ نے اتنی چھوٹی سمر میں بڑی کامیہ بھی دی دیا آپ کو کچھ رہے ہیں سلامت رہے ہیں آپ اپنے بارے میں بتائیے گا اپنے بیگراؤن کے بارے میں اپنے ایڈیوکیشن کے بارے میں آپ کی جو نرچرنگ ہوئی ہے وہ زیادہ تر کہاں پر ہوئی ہے جی میں بہت شکریہ رہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت مشہور ہے میرا اس شہر سے تعلق ہے الحمدللہ آپ نے لانی تھی اپنے ساتھ جی بلکل ہم آپ کو بجوائیں گے اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی جو ایڈیوکیشن حاصل کی ہے وہ خیرپور سے ہی میں نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج سے ہی میں نے سکولنگ اور کالج تک میں بحریہ فاؤنڈیشن کالج سے ہی پڑھا اس کے بعد میں نے بکوم اور ماسس کیا ایکنومکس میں میں نے شابداللتیف انیورسٹی خیرپور سے ہی کیا ماشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گیم آپ نے کب شروع کیا یہ میں نے گیم 2004 میں میں نے بیڈمنٹن کا سٹارٹ لیا پرس ٹائم ہم لوگ انٹر اسکول کھیلنے گئے تھے خیرپور کے اندر ہی ایک انٹر اسکول چیمپنشپ تھی تو جب ہم وہ کھیلنے گئے تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت اچھی ہے کہ یہ انڈور گیم ہے بیڈمنٹن آپ کو پتا ہے ایک ساف سترہ اور انڈور گیم ہے تو پھر مجھے وہاں سے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی بیڈمنٹن سٹارٹ کروں پھر میں نے ڈیلی بیسز پہ اپنے سکول اور ٹیوشنز کے بعد کوچنگ کے بعد میں نے شام کے اندر چھے سے لے کے آٹھ بہے تک دو گھنٹے کے لیے میں نے بیڈمنٹن کھیلنا سٹارٹ کیا پریکٹس سٹارٹ کر دی ایک ڈیٹھ سال کھیلنے کے بعد ایک سال میں نے پلیئروں کو دیکھا اور اتنی محنت کی ٹریننگ کی تو ایک سال میں میں جونیر نیشنل چیمپنشپ ماشاء اللہ سے میں نے وہ جیت لئے انڈر سکسٹین کی اس وقت میں پہلی دفعہ جمپنشپ میں گیا انڈر سکسٹین کی نیشنل چیمپنشپ کھیلنے تو فرس ٹائم میں انڈر سکسٹین جب میں نیشنل بن گیا تو میرا شوق پھر اور ڈبل ہو گیا پھر مجھے اور میرا دل کیا کہ میں اور محنت کروں اور پیکٹس کروں تاکہ میں جونیر پاکستان ٹیم کی ٹیم میں آ جاؤں پھر انڈر سیونٹین چیمپنشپ ہوئی اس کے بعد وہ بھی الحمدللہ میں نے جیتی پھر انڈر ایٹین چیمپنشپ ہوئی وہ بھی ماشاء اللہ سے میں نے جیتی پھر انڈر نائنٹین نیشنل چیمپنشپ ہوئی وہ بھی ماشاء اللہ میں نے اس میں بھی ٹاپ کیا اس کے بعد میں مسلسل پاکستان کے تقریباً آٹھ سے نو سال پاکستان سینئر ٹیم میں سین فائنل، کارٹر فائنل، سین 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 فائنل کیل ترہا پہ 2019 میں آکے میں مین سنگلز کا نیشنل چیمپئن بنا لہم دوئلنے سے بہت 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 مبارک بات اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جتنے بھی ایران اور ایشیا کیک جس نے بھی کنٹریز ہیں وہ آپ پر جا جکے ہیں اور اپنے اولمپکس میں بھی میرے خیال میں آپ نے پاٹسپیٹ کیا ہے نہیں نہیں اولمپکس میں میں نے پاٹسپیٹ نہیں کیا واقعی میں نے جتنے بھی جو ایشیاں ٹورز ہیں اور اور پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہے تقریباً ففٹین تو ٹوانٹی کنٹریز میں اور اولمپک کا تو رول یہ ہے کہ اولمپک میں ہم اس دفعہ ہی فرس ٹائم پاکستان نے پاٹسپیٹ کیا ہے ہماری ایک پلیئر ہے میری سٹوڈنٹ بھی ہے میری پریکٹس پارٹنر بھی ہے ماہوش آزاد اس نے پرس ٹائم اس دفعہ اولمپک میں پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہے اولمپک کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سال میں اٹلیس ففٹین تو ٹوانٹی ٹورنمنٹ کھیلنے پڑتے ہیں پوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں ہر ٹورنمنٹ کے آپ کو پوائنٹس ملتے رہیں گے کاؤنٹ ہوں گے اور لازم ٹین ٹورنمنٹ سے پوائنٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو آپ اگر سال کے بیس ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے دس ٹورنمنٹ کے پوائنٹ لازم جو دس ٹورنمنٹ سوگے ان کے پوائنٹس کاؤنٹ ہوں گے اس سے آپ کی ورل رنکنگ امپروو ہوتی ہے اگر آپ ٹاپ ہنڈر میں آ جاتے ہیں یہ ٹاپ ہنڈر ٹوانٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اولمپک کے قولیفائنگ راؤنڈ کے لیے قول ہیں تو آپ نے انڈر ٹاپپ ٹورنمنٹ ہ Çعہ لیا اور اس میں آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ پرخامس نہ یہ جو مذہب سال اوپن ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کچھ بتائیے گے اگر ہمارے ناظرین کو مجرد یہ ہوتا ہے کہ جنویر کے لیے جنویر ہے جسے آپ کروستانے ہیں یعنی انیس سال جسے آپ انیس سال سے بڑھے ہو جاتے ہیں انیس سال سے لے کے سو سال تک کا بندہ کوئی بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا اس چیمپنشپ میں اس میں اگر آپ جیتے ہیں تو اس ٹائٹل کو آپ کہا جاتا ہے منز اوپن نیشنل چیمپنشپ جیتی ہے وہ بھی سنگلز میں اچھا اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتا ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی بھی کھیل سکتے ہیں جی 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 انڈر نائنٹین سے کم بھی کھیل سکتے ہیں منز کی وہ لیکن جونئر بس کٹیگری میں ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا اسی خریفتا ہوتا ہے انہین سال سے کم ہونگتا حفظن شہاہیں انہین سال سے کم ہونگتا تاب اندرہ تارا صالح انسان regards ساترہ سال سے کم ہونگتا تاب اندرہ coach سولہ سال سے کم ہونگتا تاب اندر سکچن کے لئے اور میانند اوپن میں یہ ہے کہ پانس سال کا بچہ کهل سکتا دس سال کبھی اور سو سال کبھی ازاس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اس میں سارے سب پارٹسپیٹ کرتا ہے اس جنس ایجوا بناتا ہے اور میں وابڈا کو رپسنٹ کرتا ہوں پاکسان میں مجھے وابڈا کی طرف سے میں کھیلتا ہوں وابڈا نے ایک امپلوئے میں وابڈا کا امپلوئے ہوں وابڈا نے مجھے ان ایک Hornerly جو ہے ایز ایز اس پورٹس پرسن رکھایا ہے تو اس کو ہم رپسنٹ کرتے ہیں پاکسان میں جہاں بھی جاتے ہیں خیل کی ٹھرboo پاکسان وابڈا نے ہمیں جوب دی بھی ہے めekbedریک اچھی بات ہے جتنے بھی sehe koybar کیونکہ وابدا بیشت paths کے لے بہت زبادس کام کر رہا ہے کیونکہ وابدا ایک وائی دپارٹمنٹ ہے جس نے ہر گیمز کے پلیئرز کو ک sufش دیو اور وہ اپبرچنٹیز دیتے ہیں اور پلیئرز کو پرموٹ بھی کرتے ہیں اور season میخواہ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بٹائیے گا کہ آپ نے اسی کھیل کو کیوں چوز کیا یہ بس اپنا ہی انٹریس تھا اسی صاحب سے یا آپ کو جب موٹیوشن میلی آپ کو جب لوگوں نے اپٹیشیٹ کیا آپ نے کھا کہہ نین بس یہی کافی یہ جب میں فرس ٹائم کھیلنے گیا تو مجھے ایک تو ایک گیم بہت اچھا لگا بیڈمنٹن دیکھیں ایک ہیلدی ایکٹیوٹی ہے اور کمپلیٹ باڈی ورک آؤٹ ہے اور دوسرے گیمز بھی ہیں لیکن دوسرے گیمز اس بجے سے لوگ یا بچے اڈاپٹ کرتے ہیں جلدی کیونکہ وہ گلیوں میں روڈ پہ ہر جگہ آپ کھیل سکتے ہیں اور کرکٹ فوٹبال جتنا زیادہ میڈیا کوریج دیتا ہے اس لیے بچے کھیلتے ہیں جوز آپ ٹی وی پہ بیڈمنٹن دکھانا شروع کر دیں جیتنا کرکٹ دکھا رہے ہیں اس کا آدھا بھی اگر آپ ٹی وی دکھانا شروع کر دیں بیڈمنٹن کو تو بیڈمنٹن سے خوبصورت گیم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوسری گیم ہے اور جب میں بیڈمنٹن میں یونین نیشنل چیمپین بن گیا تو میں نے کھا میں اس کو ایزا کریئر لے کے چلوں گا اور پاکسان کو ریپریزنٹ کروں گا پاکسان چیمپین بھی بنوں گا انشاءاللہ اور پاکسان کو انٹرنیشنل لیول پہ پاکسان کا سر فخر سے بلند بھی کروں گا ماشاءاللہ آپ یورپین کنٹریز بھی گیا ہے دبائی بھی گیا ہے ملیشیا بھی گیا ہے بہت سارے کنٹریز آپ جی سرلنکا میں میں نے ساؤتھ ایشن پورٹ گیمز کا فائنل بھی کھیلا ہے اور جونئر دو میں نے جونئر ایشن چیمپینشپ کھیلی ہے ملیشیا میں اور یورپ میں بھی میں ایتھینز اٹلیس سویزلنٹ پیریس میں میں نے ابھی ایک کلب وہ ہوئی تھی کیا کہتے ہیں کلب بیڈمنٹن ٹورنمنٹس ہوئے تھے وہاں پہ وہ بھی اس میں ہی میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے آپ کے لیے کہ آپ جب جاتے ہیں وہاں پر آپ نے جب دوسرے سٹیزنز ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں اسے کنٹریز کے تو آپ جب اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ یا آپ ٹیم امبر کے ساتھ جب آپ اپنے ملک کا جھنڈا پکڑتے ہیں تو آپ کی کیا فیلنس ہوتی ہیں وہاں پر دیکھیں جب ہم پاکستان کا اپنا فلیک پکڑتے ہیں تو ایک الگی فیلنس آتی ہیں ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک تو ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اس ملک کو آپ جس طرح لوگوں کے ساتھ وہاں بیہیو کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ملک کے لوگ کیسے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں بہت اچھا ان کے ساتھ برطاؤ رکھیں اچھا بیہیو کریں ان کے ساتھ ہمارا بیہیویر ٹھیک ہو ان کے ساتھ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی بھی اچھے لوگ ہیں اور ہم ہمیں بہت فقر ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا پاکستان کلر پہنتے ہیں یا پاکستان کا فلیک پکڑتے ہیں تو ہمیں بہت ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں ماشاءاللہ سفردنس مجھے یہ نظر آتا ہے جب جتنے بھی سپورٹس پرسن ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ کالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی سپورٹس ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں جی بیڈمنٹن میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں بیڈمنٹن صرف سپورٹس تو ہے لیکن یہ آپ کی پرسنل لائف میں اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ بیڈمنٹن میں دیکھیں بھی تو آپ شٹل جرج کرتے ہیں کہ آؤٹ ہے کہ انہیں تو آپ بار بار ججمنٹ کر کر میں آپ ڈیسیشن میکر بن جاتے ہیں آپ کو فاسٹ ڈیسیشن لینے آجاتے ہیں کیونکہ آپ اگر تھوڑ سی بھی ایک انچ و اگر شٹل آپ کی آؤٹ ہے تو آپ فورنڈ چیک کرتے ہیں کہ آؤٹ ہے Sergei آپ مائیکرو سیکنڈز میں ڈیسیشن لیتے ہیں تو آپ فاسٹ ڈیسیشن میکر بن جاتے ہیں ڈیولز جب آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو آپ کو آپ کا لوگ کے ساتھ کیا بیہیور ہے آپ کا گیہیور اٹھی ہو جاتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ جس طرح آپ گیہیور کرتے ہیں تو آپ کا لوگ کے ساتھ بھی وہی بیہیور ہوتا ہے پھر آپ معلومní عیjos زیادہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی تو جب آپ گیہیوری پرسنل لائف پہ بہت بڑا اثر ہے اور آپ بیڈمنٹن میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شارپ ہو جاتا ہے اور فاسٹ ہو جاتا ہے آپ کو ایک رسپانس کرتے ہیں ہر چیز کے لیے بس ہم وش یہ کرتے ہیں کہ کاش کہ ویسے تو ہمارے پاس آیوب اسٹیڈیم بھی ہے والدستان میں لیکن اگر دیکھا جائے گراؤنڈز کی بہت کمی ہے پاکستان میں کسی بھی حوالے سے ابھی آپ کی شہر میں ہم آیوب اسٹیڈیم میں ہی اور پاکستان رینکنگ چیمپینشپ ہو رہی ہے ہماری بیڈمنٹن پاکستان بیڈمنٹن فردشن نے آناؤنس کی ہے ہم وہی کھیلنے آئے ہیں آپ کے شہر کوئٹا میں اور یہاں کے لوگ بہت ہمبل ہیں بہت ہمبل ہیں بہت ہمبل ہیں بہت ہمبل ہیں بہت ہمبل ہے بہت ہمبل ہمیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑی عزت اور بڑی محبت دیتے ہیں ہمیں بہت مجھا آتا ہے ہمیں کوئٹا میں چمپینشپ ہو scrutго ancestry ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو میسیج ہے یہاں کے یوٹ کا آپ کہیں اور بڑے شہر لے کے جائے کہ کراچی آپ یہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ یہاں سے ہم تو دیکھیں ہم تاریخ بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک پشاور ہو گیا ایک کوئٹا ہو گیا یہاں کے لوگ بہت عزت دیتے ہیں اور محبت دیتے ہیں اور بڑی اسپیکٹ کرتے ہیں یہاں کے لوگ اور خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں چیمبرشپ کھیلنے آتے ہیں تو بڑا وہ لوگ اچھا فیل کرتے ہیں کہ یہ سارے پلیئرز پاکستان کے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں سر پارٹسپیٹ کرنے آتے ہیں اچھا یہ اگر بات کی جائے آپ یہ بات درست پروا رہے ہیں جس طرح سکوش کا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا گیم ہے کس طرح کھیلی جاتی ہے تو بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے گلاس ہوتے تھے اس میں لگا رہے تھے لیکن جو ہمارے دو پاکستانی پلیئرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ نام کمائے جان شیئر خان جان گر خان دیکھیں انہوں نے وہ بھی دیکھیں ان نون گیم تھی نا لوگ نہیں جانتے تھے سکوش کیا چیز ہے لیکن ان دو پلیئرز نے ہمارے وہ لیجنڈز ہیں اور پاکستان کا فقر ہیں وہ تو انہوں نے پاکستان کو دنیا میں منوایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ سکوش کیا گیم ہے کیا گیم ہے وہ جنون ایک جنون ہی تھے نا جنون کی حد تک انہوں نے چوبیس سال پاکستان کو ورلڈ نمبر ون رکھا دومنیٹ کیا پورے ورلڈ پہ لیکن اب دیکھیں کہ وہی سکوش جب وہ چلے گئے اس کے بعد سے لوگ سکوش کو جاننے لگے اور انہوں نے پاتا چلا گے پاکستان کے دو پلیئرز ہیں کہ وہ ورلڈ دیویل پہ انہوں نے پرفارم کیا ہے اسی طرح بیڈمنٹن میں بھی ہیں لیکن بیڈمنٹن میں مسئلہ یہ ہے کہ بیڈمنٹن میں ہمارے پلیئرز کو انٹرنیشنل ٹورز کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹورز ملیں گے انٹرنیشنل ٹورز ملے گا تو پلیئر بہت جلدی امپروف کرے گا اور اس کی ورلڈ رنکنگ میں فرک آئے گا جب اس کی ورلڈ رنکنگ بہتر ہوگی تو آتومیٹک وہ پھر انٹرنیشنل ٹورز میں اس کو انٹرنیشن آنا شروع جائیں گے اس کی انٹری بڑی آسان ہوگی مطلب نون ہو جائے گا اور وہ علمکک کے لیے قریب ہو جائے گا کھلنے کے لیے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑے ایویں ٹورز ملے گا اس کے بعد آل انگلین میں بڑی مینٹن میں تو اس میں والڈ تو ہندے ٹھو ہندے ان کو انوائٹ کرتے ہیں اب ہمارے پلیئرز سب جتنے بھی دیتے ہیں پاکستان میں وہ چار سو سے اوپر ان کی رینکنگ لڑکیوں کے علاوہ لڈکیوں میں پھر بھی دیر سو کے اندر ہیں ہماری لڑکیاں لیکن لڈکوں میں تو چار سو سے اوپر اندر ہیں لیئرز ہیں سکابل کے وہ علمکی کالیفائی کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی پرفارم بھی کر سکتے ہیں لیکن انہیں دس بیس ٹورنمنٹس کے لانے پڑیں گے ان کو لانا پڑے گا اس کے بعد وہ پرفارم کرنا شروع ہو جائیں گے دو چاہ ٹورنمنٹس ان کی پرفارمس نہیں آئے گی اس کے بعد آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گی جس طرح اب اگر آپ دیکھیں کہ ہر شیئر میں فیفا جو ورڈ کپ کرائے جائے پورتبال میں آپ کے بھی شیئر میں ہوگا اور کوئیٹا شیئر میں بھی ہے کہ پورتبال گراؤنڈ بنائے گئے ہیں گلی گلی میں اگر اس طرح کے گراؤنڈ بنائے جائے ان کے لیے اسپیشلی بیڈمنٹن کے لیے کوئی بھی سپورٹس کے لیے تو وہ پھر بہت زیادہ آگیا جائے گراؤنڈ تو ہیں لیکن وہی بات کہ ان کے اکیپمنٹس کے لیے اکیپمنٹس کے لیے اور جو ایکسپینسز ہیں ان کو کون اٹھائے گا لیئر تو کھیلنا چاہتے ہیں hear game کھیلنا چاہتے ہیں ویڈمنٹن کے اتنے لہور ہیں جو بیڈمنٹن کھیلنا آتا ہے ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیڈمنٹن ہی کھیل لیکن کیونکہ چیزیں ایمی کیونکہ ہر کسی کی فیملی اتنی سپورٹ نہیں کرتی بیڈمنٹن کے لیے کیونکہ ایک بیڈمنٹن کو لوگ کہتے ہیں اس کا پاکستان میں کوئی سکورٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ ایڈمنٹن کھیلتے ہیں تو آپ کو ایک گیورنمنٹ جوب مل جائے گی اگر آپ ٹاپ پہ کھیلتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ہی ٹورچ پہ بھی جائیں گے پرفارم بھی کریں گے تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا شروع میں یہ تکاریت ہوتی ہے شروع میں مشکلات ہوں گی گھر والے آپ کو ڈانٹیں گے یہ کیا ایک فائدہ ہی نہیں تمہارا وہاں پر جانے کا واپس آدم اس لئے ہماری گورنمنٹ کو ہمارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان سب کو تھوڑی تھوڑی سپورٹ کریں گے وہ پلیئرز کو جونئر پلیئرز کو اگر ڈپارٹمنٹ مل جائے گا ایک سیلری انہیں ایک ہینڈسوم ہمانٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ اپنی گیم کو کنٹینیو کر سکیں گے اور پاکستان کے لئے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کریں گے آشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پرائیڈ آف پرفارمنس سے آپ کو ایوار ملا اس کے ساتھ ساتھ کیا ایوارز آپ کو ملے ہیں اور آپ کی کس طرح موٹیویشن کی گئی یا وہ کس طرح حصر آیا گیا ہے جی جب میں چیمپئن بنا تو کاراچی میں مجھے بیس سے پچیس جگہ ایز ای چیف گیسٹ بلایا گیا جس میں ہمارے ایک دوست ہیں جنیت خالیل لنیتال جو میڈی کیم کے مالک بھی ہیں انہوں نے بھی اپنے سکول کی اپننگ مجھ سے کروائی جی ایف ایس بیلڈرز اور ڈیولوپرز نے ہی مجھے ایک سال سپانسر کیا ارفان واہد صاحب ہیں سی ای او ان کے ان کا میں بہہ شکر گزاروں انہوں نے بھی نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی ہے انہوں نے اس کی اپننگ کروائی اور کافی سارے سکول کالجز یونیورسٹیز نے مجھے ایز ایز ایس چیف گیسٹ بلایا لالکانہ کے شہر میں نسار شیخ صاحب ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکس بیڈمنٹن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے وہاں پہ چیمبر آف کومرس میں انوائٹ کر کے ایک ہینڈسم ٹیش پرائز بھی دیا اور مجھے بہت عزت سے نوازہ مان اسلام آباد میں ڈاکٹر باجبہ ہیں انہوں نے مجھے چیمپئن منہ کے بعد وہاں انوائٹ کیا وہاں پہ ایک تقریب رکھی میرے لئے یہ سارے سپورس لوورز ہیں جنہوں نے جو خود بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں اور بیڈمنٹن کو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیڈمنٹن کی پرموشن ہو تو اشفاق باجبہ صاحب نے مجھے وہاں پہ بلا کے ایک تقریب میں ایک ہینڈسم کیش پرائز دیا تاکہ میں اپنی بیڈمنٹن کو کنٹینیو کر سکوں اور میں نیشنل انٹرنیشنل نیویل پہ پرفارم کر سکوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور میرے کوچز اسپیشلی افتخار حسین انہوں نے مجھے مسلسلوں مجھے ٹریننگ کراتے ہیں اور مجھے گائٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی سرپرستی ہے اور اسپیشلی میرے فادر سید انمار علی جعفری میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اپنے والد کا کہ بڑا ہی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے میرے دونوں بھائیوں نے سید علی ساکب جعفری نے اور سید امران علی نے دونوں بھائیوں نے اور میرے فادر نے بہت سپورٹ کی ہے مجھے اور ان کا بہت بڑا ایک رول ہے میری بیڈمنٹن کیریئر میں اور ہمیشہ ابھی تک وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے مجھے بیڈمنٹن کھیلنے سے منع نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ کھیلتا ہے اور پرفارم کرتا ہے مجھے یہ بتایا کہ آگے آپ کا کیا کرنے کہہ رہا تھا ہے اور اس گیم کو آپ کیسے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو بتایا کہ انٹرنیشنلی جو سارے ہونا چاہیے ان کو پرموٹ کرنا چاہیے گیمز کو یعنی کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہونی چاہیے جس طرح آپ نے ایک شخص کا ایک صاحب کا اپنے ان کا ذکر کیا چیز کا بتایا میں حدیر حقبال صاحب وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اور کبھی انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا میں نے جب بھی انہیں سپانسر کر کے سر یہاں پہ ایوینٹ ہے میرا یہاں چیمپنشپ ہے اس شہر جانا ہے اس ملد جانا ہے تو ہمیشہ وہ مجھے گو ہیٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں میں سپورٹ کروں گا بہت شکریہ آپ کے آنے کا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یوت کو لاس میسیج کیا دینا چاہیں گے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے بیڈمنٹن ایک بہت زبردس ایکٹیوٹی ہے آپ دیلی بیسیس پہ ایک گھنٹہ بیڈمنٹن کھیلیں گے تو آپ دسیوں بیماریوں سے بچ جائیں گے اور دسیوں بری عادتوں سے بچ جائیں گے تو میرا یوت کو یہی میسیج ہے کوئی بھی سپورٹ کھیلیں دل سے کھیلیں کبھی مایوس نہ ہوں لگے رہیں اللہ پاک ایک دن آپ کو پھل دے کے ہی رہتا ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا بیسٹ آف لگ جو آپ کے ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے بیسٹ آف لگ ناظرین آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی اور علی مہدی صاحب کی اپنے باتیں سنی ان سے جو ایسپوریشن آپ کو لینی چاہیے تو بہت مختلف ممالک میں انہوں نے اپنی گیم کا جوہے وونر دکھایا اور نام کمائیا اور ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ نہیں کہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن سبر کا پھل آپ کو بہت زبردست ملتا ہے ابھی ان کی باتوں سے آپ کو یہ موٹیوشن ملی ہوگی کہ یہ بہت جگہوں پر گئے ایس اچیف گیسٹ کے وہاں پر ایس اچیف گیسٹ انہوں نے جو ہے بہت سارے کاموں کا سٹارٹ کیا اور یہ ایک بہترین چیز ہے یہ ایک پھل ہے یہ ایک جو ہے آپ کا فریوشن ہے تو آپ کبھی بھی گیب اپ مت کیجئے اور ایسی چلتے رہیے انشاءاللہ ون ڈی یو ہیو ہیو گول انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا اپنے آباب کا خیال رکھئے گا اور جن کو سپورٹ کی ضرورت جن کو ضرور سپورٹ کیجئے گا بہت شکریہ اپنے میزمان زہب ناصر کو جدت دیجئے گا اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ